ہیلو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسکیل کے بارے میں اسکیل کیا ہوتا ہے اور اسے کس لئے یوز کرتے ہیں اسکیل جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے سٹرکچرڈ کیوری لینگویج مطلب کوئی بھی سٹرکچرائز کیوری جس کو ہم رن کرتے ہیں ڈیٹا بیس میں تو گیٹ ٹیٹا فرم دا ڈیٹا بیس اور کسی بھی طرح کا ڈیٹا انسرٹ کرنے کے لئے ڈیٹا بیس میں استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے اور اسکیل کو کیسے یوز کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈیٹا بیس کیا ہے ڈیٹا بیس ایک قسم کا ڈیٹا بینک ہے جس میں ہم اپنی ڈیفرنٹ طرح کی انفرمیشن کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی طرح کا ڈیٹا شو کروانے کے لئے یا کسی بھی طرح کا ڈیٹا انسرٹ کروانے کے لئے اگر ڈیٹا بیس کی ڈیفنیشن کی بارے میں بات کی جائے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیٹا بیس اس کلیکشن آف ڈیٹا سٹورد انفرمیٹ ڈیٹا کین ایزیلی پکسیس مطلب ہم کسی بھی طرح کی ڈیٹیل اس کے اندر سٹور کر سکتے ہیں ایک پرسن کا ریکارڈ اگر ہم نے کسی بھی ڈیٹا بیس میں سٹور کروانا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک ٹیبل کی ضرورت پڑے گی ٹیبل کے اندر کیا ہوتی ہیں روز اینڈ کولم لائک اگر کسی پرسن کا نیم اس کی ایج اور کسی کی ڈیٹیل اگر ہم نے سٹور کروانی ہے تو اسی طرح ہم پرسن ڈیٹیل کے نام سے ایک ٹیبل بنائیں گے اس کے اندر اور اس کے اندر ہم ڈیفرنٹ کولمز کے نیم سیٹ کریں گے لائک اس کی ایج کیا ہے اس کا نیم کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس کو ہم کولمز کا نیم دیں گے اور اسی طرح ہر رو میں ہم ان کا ڈیٹا انسرٹ کروائیں گے تو سمپلی یہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی بھی ڈیٹیل کو سٹور کروانے کے لئے ہم ڈیٹا بیس استعمال کرتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کیسے مینج کیا جاتا ہے یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کو مینج کرنے کے لئے ہمیں ایک سوٹور یوز کرتے ہیں جیسے ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں اب اس سوٹور کی ٹرم سے آپ کنفیوز نہ ہو یہ میں ڈیٹیل میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ ڈی بی ایم ایس کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فلو فلو میں ہمارے پاس لیٹس پوز ایک کمپیوٹر ہے اور ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر کوئی سی بھی ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہے یا چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک سوٹور کو انسٹرکشن دیتے ہیں جو کہ ہماری کیوری کو جا کے رن کرتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر تو اس سوٹور کو کہتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈی بی ایم ایس کو ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پہ سارے پروسس کو ہینڈل کرنے کے لیے لائک میں نے کسی بھی قسم کا ڈیٹا فیچ کرنا ہے تو میری جو کمانڈ ہوگی وہ ہینڈل کرے گا ڈی بی ایم ایس وہ ہی انسٹرکشن جائیں گی جو کیوری کی فارم میں رن ہوں گی ڈیٹا بیس کے اندر اور واپس ہمارا ڈیٹا ریزلٹ کی شکل میں ہمیں اپری سکرین پہ شو ہو جائے گا تو یہ سارا کام کرتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور اسی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ایک ٹائپ ہے ایس کوئل اب ہم بات کرتے ہیں ایس کوئل کے بارے میں ایس کوئل کے لیے ایک اور ٹرم بھی ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ریلیشنل ڈیٹا بیس ریلیشنل ڈیٹا بیس کے نام سے آپ کو بتا چاہ رہا ہے کہ اس میں ڈیفرن طرح کے ریلیشنز ہوں گے ہمارے پاس تین طرح کے ٹیبل ہے ایک کسٹمر کا ٹیبل ہے پرادرس کا ٹیبل ہے اور آرڈر کا ٹیبل ہے ہم اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں لیٹس پوز میں کسی بھی شوپنگ کی اگزیمپل لیتا ہوں تو اس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ ایک کسٹمر ہے جس نے ڈیفرن طرح کا آرڈر دیا ہے اور آرڈر میں ڈیفرن طرح کی پرادرکٹس ہیں اسی لیے کسٹمر کا جو ڈیریکٹ لنک ہوگا وہ آرڈرز کے ساتھ ہوگا اور آرڈرز میں جو بھی ڈیٹیل آویلیبل ہیں وہ ہماری پرادرس کے ٹیبل میں آویلیبل ہوں گی تو اس سارے پروسس کو ہم کرتے ہیں ریلیشنل ڈیٹی بیسیز مطلب ایک ٹیبل کا دوسرے ٹیبل کے ساتھ ریلیشن ہونا ابھی میں نے بات کی تھی کہ سارٹ فیر کو یوز کرتے ہیں ڈیٹی بیس کو منج کرنے کے لیے تو سب سے پہلے اس میں بات کرتے ہیں اسکوئیل کی تو اسکوئیل ایک سٹرکچر کیوری لینگویج ہے ہم نے ایک کیوری رن کی ہے اس کا ایک سٹرکچر آپ کے سامنے سکرین کے اوپر آویلیبل ہے اس کو ہم ڈیٹی بیس میں رن کرتے ہیں تو گیٹ ریکوائیڈ ریزولٹ اب اسکوئیل کو کیوں یوز کرتے ہیں اسکوئیل کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیفرنٹ لینگویجز آویلیبل ہیں جو کہ ایکشن پرفارم کرتی ہیں ڈیٹی بیس کو منج کرنے کے لیے اب سٹرکچر کیوری لینگویج کے اندر یہ سیمپل سی ایک کیوری ہے جس کو ڈیٹی بیس سے ہم نے ڈیٹا فیچ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے جیسے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے سیمپل ورڈنگ یوز کرتے ہیں اس سٹرکچر کیوری لینگویج کے اندر ہم اس پورے کورس کے اندر اس پوری کیوری کو سٹرکچر آئیز میں پورا ڈسکس کریں گے کیسے اس کیوری کو رن کیا جاتا ہے اور ہر ایک کیورڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا بیس میں ایکشن پرفارم کرنے کے لیے تو یہ ہماری تھی انٹرڈکشن ویڈیو اسکویل سے ریلیٹڈ اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیسے اسکویل کو اپنے سسٹم کے اندر سیٹ کیا جاتا ہے اور ہمیں کس کس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے سسٹم کے اندر اسکویل کو رن کرنے کے لیے اور ڈیٹا بیس میں مینج کرنے کے لیے